اسلام علیکم ایوڈیون آئی ہوب آپ بلکل ٹھیک ٹاگ ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک والحمدللہ تو آج تقریباً دباہر کے تین بجے کا ٹائم تھا تو میں بنا رہی تھی یہاں پر چکن شامی کباب اس کے لیے میں نے لیا ہے تھوڑا سا آئل آئل شامل کرنے کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں سوکھا دنیا اور ساتھ میں سرخ مرچے جو ڈرائے والی ہوتی ہیں وہ والی میں نے مرچے اس میں شامل کی ہیں ان کو تھوڑا سا لائٹ پاؤنڈ کریں گے اچھا یہ شامل کباب جو ہے نا میرا موڈ تھا کہ ان کو بنا کے فریز کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ یہ ہوگا کہ کوئی گیسٹ آ جائے نا تو فوراں ہی ہم اس کو فرائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بھی یہ یوز کیا جا سکتے ہیں بریٹ کے اندر لگا کر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ سینڈوچ کی شیف دیتے ہوئے ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ان کو براؤن کیا ہے زیادہ ڈاک نہیں کرنا لائٹ پاؤنڈ ہی رکھنا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھ میں مرچوں کا پیسٹ جو ہے وہ ڈالا ہے زیادہ بریق پیسٹ میں نے نہیں بنایا تھا تھوڑا ٹھیک ہی رکھا تھا زیادہ بریق میں نے اس کو نہیں کیا تھا اب یہاں پر میں اس کے اندر شامل کروں گی چکن جو میں نے بونلس لیا ہے تو چکن کو اس کے اندر شامل کریں گے ہڈی والا جو چکن ہے وہ میں نے اس میں بلکل بھی نہیں ڈالا سارا بونلس ہے ہڈی کے بغیر جو ہے وہ ایزی لی پھرنا ہے اس میں جو ہے وہ میش ہو جاتا ہے ورنہ پھر اگر ہڈی والا ہو تو اس کو پھر مشکل ہوتا ہے اس طرح میش کرنا گرینڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پھر میں ڈال رہی تھی ایک چمچ جو میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور آدھا چمچ اس میں جو ہے وہ سرک مرچے میں نے ڈالی ہیں اس کے بعد آدھا چمچ ہی حلدی ڈالوں گی اور ایزا ٹیسٹ میں نے اس کے اندر شائنی سولٹ ڈالنا ہے اس کا جو ٹیسٹ آئے گا نا شامی کباب میں بہت ہی مزیدار اور لذیذ آئے گا شائنی سولٹ اگر آپ تھوڑا سا ڈال دیں گے نا تو شامی کباب بڑے مزیدار ہو جائیں گے تو یہاں پر ڈال کو میں نے شامل کر دیا تھا دال تقریباً میں نے دو گھنڈے پہلے بھی کو دی تھی تاکہ جو ہے نا یہ اچھی طرح سے گل جائے گی کچھا پان اس میں نہیں رہے گا تو دال پھر اس میں شامل کر دی تھی میں نے اس کے بعد اس کو مکس کر کے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کریں گے اچھا مجھے نا یہاں پر تھوڑی سی مرچیں اور حلدی جو ہے نا وہ تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے پھر تھوڑی سی اور ڈال دی تھی پانی شامل کرنے کے بعد اب اس کو میں نے ہلکی آنچ پر پکنے دیا تھا جب تک یہ اچھی طرح سے گل نہیں جائے گی دال اور اس میں پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے اس پوائنٹ پر یہ دیکھیں اس میں پانی جو ہے بلکل بھی نہیں ہے میں نے بلکل خوشک کر دیا ہے اس کے اندر جو پانی تھا اور ڈال بھی تقریباً گل چکی تھی اب میں اس کو جو ہے وہ تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا رکھوں گی اور اس کے بعد پھر اس کو گرینڈ کروں گی اب میں یہاں پر اس کو گرینڈ کر رہی تھی کہ میں نے نا اس کو جو ہے چٹو میں میں نے اس کو پیسنا نہیں تھا میں نے سوچا کہ اس مشین کے اندر ہی میں اس کو گرینڈ کر لیتی ہوں جلدی سے یہ کام بھی جو ہے وہ ہو جائے گا تو یہاں پر زیادہ اس کو بریک نہیں کرنا تھا بلکل اس طرح کی میں نے اس کو شیپ دینی تھی دال جو ہے نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ شامی کباب میں بعض لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی دال رہنے دیتے ہیں زیادہ اس کو میش نہیں کرتے تو میں نے اس طرح کی لک اس کو دینی تھی اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو باول میں نکال لیا تھا اور یہاں پر میں نے ایک انڈا اس میں شامل کیا ہے سوری میں جو ہے وہ یہ والا کلپ جو ہے وہ شوٹ نہیں کر پائی تو یہاں پر ایک انڈا شامل کیا ہے اور ساتھ میں میں نے کالی مرچیں اس میں شامل کی تھی اور تھوڑا سا گرینڈ کیا ہوا جو ہے پیسا ہوا سوکھا دنیا اس میں شامل کیا تھا اور اس کے بعد پھر دنیا ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا نا سارا مکسٹر تو اس کو ایزیلی ہم جو ہے ٹکیوں کی شیف دے دیں گے اب یہ دیکھیں ٹکیوں کو میں نے شیف دے دی تھی اور اس کے بعد میں نے ان کو جو ہے وہ تھنڈا بھی کر لیا تھا اور یہ بالکل ہارڈ ہو چکی تھی اور میں اب ان کو زیپ لوگ بیگ میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد پھر ان کو فریز کر دوں گی جب دل کرے گا تب میں ان کو فرائی کر کے کھا لوں گی یا پھر بچوں کے لنچ بوکس میں بھی میں بنا کر ان کو دے سکتی ہوں کوئی مہمان آ جائے تو ان کے لیے بھی فرائی ہو جائیں گے فورا اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں جب بنی ہوئی ہونا تو پھر کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی آ جائے نا فورا تو پھر اس طرح ہم فرائی کر کے ان کے آگے فوری طور پر رکھ سکتے ہیں ویسے بھی ایک دو دن تک میری طرف جو ہے وہ مہمانوں نے آنا تھا تو میں جو اس دن میں کیا بناوں گی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جو بھی مینیو ہوگا وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینلن کو پریز سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور کمنٹ وکس میں مجھے میری گلتیاں جو بھی کچھ ہوں گی ویڈیوز میں مجھے ضرور بتائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اس کے بارے میں بھی اپنی رائز روٹ دیجئے گا اور اس طرح دیکھیں میں نے ان کو نا زپ لاؤگ بیگ میں پیک کر دیا تھا اور بعد میں ان کو فریز کر لیا تھا اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کو تھوڑا سا فرائی کر کے دیکھوں جو انڈا ہم نے اس کے اندر شامل کیا تھا اس کے بعد پھر انڈا جو ہے وہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی تو یہاں پر میں اس کو فرائی کر رہی تھی اور جگ کر رہی تھی کہ یہ کھانے میں بھی اچھی بنی ہے کہ نہیں لیکن یقین میں نے بہت مزیدار بہت ٹیسٹی جو ہے وہ شامی کباب ہمارے تیار ہوئے تھے تو یہاں پر میری جو بڑی بیٹی ہے وہ زد کر رہی تھی کہ ماما مجھے ابھی ہی اپنا اس کا جو ہے سینڈوچ بنا کر دیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کو فرائی کر کے پھر اپنے بیٹیوں کو سینڈوچ بھی بنا دیتی ہوں تاکہ وہ کھا لیں کچھ تو یہاں پر بریٹ کے دو پیس لی ہے میں نے اور ساتھ میں یہ شامی جو کباب ہے اس کو اس طرح سے رکھ کے بلکل سمپل سا ہم یہ سینڈوچ بنائیں گے لیکن بہت ٹیسٹی ہوگا بہت مزے کا ہوگا اس کے اندر میں مایونیز تھوڑی سی لگاؤں گی ساتھ میں کیچپ اور بچہ نے بہت انجوائی کیا تھا جب اس کو کھایا تھا ان کو بہت مزے کا لگا تھا تو میں نے بھی کہا چلو شکر ہے کہ چلو سکول میں نا ان کو لنچ بوکس میں بھی بنا کر دے دیا کروں گی کچھ نہ کچھ ایسا تو یہ کھا لیا کریں گی آپ بھی اس طرح نا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنا کر رکھ لیا کریں اور اپنے بچوں کو اس طرح لنچ بوکس میں اسی جو ہے فوری طور پر اگر بھیجنا ہو تو آپ اس طرح بنا کر تو بھیج سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے سینڈوچ کو تیار کر لیا تھا اور یہ اتنا مزے کا تھا نا تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ